حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے خوبصورت پریمارہ خریدا وہ جب چہ چہاتا تو نہائید دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مضرور ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سوریلی اور پیاری تھی ایک دن اچانک کو اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گنگا پرندہ ہے اس کی مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش رہا وہ کچھ نہ بولا وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بولتا ہی نہیں اگر سلیمان علیہ السلام جو چاندر پرندوں چرندوں سب کی بولیاں جانتے تھے انہوں نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو وہ پرندہ اس گزار ہوا اے اللہ کے برخط نبی یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہہ چاہتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے کنگناہ رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تم بہت سوریلی عواز کے ساتھ خوشی خوشی چہہتا رہا ہے اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر سبر کر رہا ہوں حضرت علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا چنانچہ اس شخص نے حضرت علیہ السلام کے حکم کی تباہ کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پہرندہ فوراں اڑھ کر درخت کی شاخ پر جا گئے اٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہ چہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے ازاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور سبر کر کسی سے کچھ شکایت نہ کر تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تُو لوگوں کو سناتا رہتا ہے مگر وہ بے احساس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری بات نہیں سنتے